اس وقت چین جنوبی افریقہ کا سب سے بڑا تجارتی ساجدار ہے لیکن دونوں ثقافتوں کے درمیان تعلقات سترنی صدی میں اس ڈیش نوب آدی سے چینی مجرموں قیامت کے ساتھ شروع ہوئے تھے جو اب انڈونیشیا کہلاتا ہے پھر انیسی صدی میں جنوبی افریقہ میں پہلا چائنہ ٹاؤن جوہنس برگ کی کمیشنر سٹریٹ پر بنایا گیا جنوبی افریقہ کے گولڈ ریش میں دلچسپی رکھنے والے چینی تاریکین وطن نے یہاں کاروبار کی پنیاد رکھی اور اس مقام پر شہر کا پہلا چائنہ ٹاؤن بن گیا جو اب ایک خستہال اور خطرناک مقام ہے جب سونے اور ہیروں کی کانوں کے بارے میں خبریں پھیلنا شروع ہوئیں تو انہوں نے لوگوں کو یہاں آنے کی ترغیب دی اور بہت سے لوگ دولت کی تلاش میں یہاں چلے آئے در حقیقت چینی زبان میں جوہنس برگ کو گام سان یعنی سونے کا پہاڑ کہا جاتا ہے لیکن انیس سوٹالیس میں نسل پرستی پر مبنی سفید فارم بالدستی کے نظام سے بہت پہلے ہی تاریکین وطن کو جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کا سامنا رہا تھا چینیوں کے لیے کانکنی کرنے پر پابندی لگا دی گئی اور انہیں دیگر انداز سے بھی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہر کسی کی طرح یہاں چینی باشندوں کی بھی ایک مخصوص نسلی گروہ کے طور پر درجہ بندی کر دی گئی جس کے تحت انہیں چند ہی چیزوں کی اجازت تھی تکنیکی طور پر وہ صرف سکول جا سکتے تھے اور اپنے لیے مخصوص کیے جانے والے علاقوں میں ہی رہ سکتے تھے حتیٰ کہ مختلف نسل کے لوگوں کی آپس میں شادیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی لیکن اس کے باوجود تیسری نسل سے تعلق رکھنے والی چینی نشات یولینڈی ڈریر اور ان کے شوہر وائنرٹ کو روکا نہیں جا سکا جنہوں نے جیل جانے کا خطرہ بھی مور لیا کیونکہ ہمیں قانون کو توڑ رہے تھے اس لیے وہ یقینی طور پر ہمیں گرفتار کر سکتے تھے گاہے بگاہے ہمیں بعد میں آنے والی نسل کی طرف سے سراہ جاتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کا شکریہ کیونکہ آپ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں ہم اس وقت ایک مخصوص انداز فکر کی مخالفت کر رہے تھے ہم خاصی مضاہمت کر رہے تھے انیس سو چورانوے میں جمہوریت کے آغاز کے بعد سے جنوبی افریقہ میں حالات بدل گئے ہیں اب چینی نشات جنوبی افریقی واشنگ دی بھی حکومت میں شامل ہے ایسی ہی ایک مثال جوہنس برگ کے ایک سٹی کانسلر مائیکل سن کی ہے جن کا تعلق حضب مخالف کے دیموکرائٹک الائنس سے ہے تاہم وہ کہتے ہیں کہ نسل پرستی اب بھی ایک مسئلہ ہے میں کئی بار نسل پرستی تاثب اور گالم گلوچ کا شکار ہوا ہوں ایسا امریکہ میں بھی ہوتا ہے میرے خیال میں وہی سے سٹاپ ایجن ہیٹ تحریک شروع ہوئی تھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دراصل ایسا ہی کچھ جنوبی افریقہ میں شروع کرنے کی ضرورت ہے جنوبی افریقہ کا پرانا چائنہ ٹاؤن شروع میں آنے والے تاریکین وطن کا مرکز تھا جو زیادہ تر چین کے جنوب سائے تھے اور کینٹونی زبان بولتے تھے اب جب مینٹرین بولنے والے افراد بھی آنا شروع ہو گئے ہیں تو اب ایک محفوظ مضافاتی علاقے سیرلدین میں ایک نیا چائنہ ٹاؤن بن گیا ہے جنوبی افریقہ میں تقریباً سارے تین لاکھ چینی نجات باشندے رہائش بزی ہیں جہاں وہ متنوہ ثقافتوں اور نسلوں کے ساتھ ملک کو ایک رین بور نیشن بنانے کی تحریک کا حصہ ہے کیٹ پارٹرٹ کے ساتھ شہناز عزیز وائس آف امریکہ